بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں بتاتا ہوں آپ کو تو سرکنفرنس سوال یہ ہے کہ how much leg required in a table یہ جو leg جو ہوتا ہے جو side میں لگتا ہے یہ ایک table کے اندر کتنا record ہوتا ہے تو اس کا circumference نکال کر ہم بہ آسانی بتا سکتے ہیں تو اس کا ڈائے جو آ رہا ہے وہ ہے ہمارا 4.2 میٹر تو ایکسامل کے طور پر اگر the diameter of a round table is 4.2 how many meter required leg are in a table ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر table میں کتنا required ہوتا ہے اس کا solution کیا ہے اس کا solution دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ number one یہ ہوگا کہ first we have find the circumference یعنی کہ پہلے ہم اپنا اس کا circumference نکالتے ہیں اور round table یعنی کہ round table کا circumference نکالیں گے circumference نکل گیا تو بہ آسانی آپ کو بتا چل جائے گا کہ اس کا round میں جو لیک لگے گا وہ کتنا ہوگا circumference circumference نکالنے کا فرمولہ جو ہے وہ ہے ہمارا پائی ڈی پائی ڈی only پائی ڈی اچھا اب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری پائی کی ویلیو کیا ہے پائی کی ویلیو ہوتی ہے ہماری 22 22 اپلک سیبن یہ بھی ہوتی ہے اس کو شارٹ کر کے ہم ڈیریکٹ لکھ دیتے ہیں 3.142 یہ بھی لکھ دیتے ہیں اس میں پھر 7 نہیں آتا ٹھیک ہے نا اس کا تقسیم کر کے ایسے لکھ دیتے ہیں تو یہ بھی آ جاتا ہے اس کو 22 اپلک سیبن مانٹیپلائی بائی 4.2 تو یہ سلوشن 7 بانزا 7 اور 0.6 انٹو 4.2 یہ اس سے برابر پاکڑ گیا ہے اب ہمارے پاس کیا بچ ہے باقی 22 مانٹیپلائی بائی 0.6 22 مانٹیپلائی بائی 0.6 is equal to 13.2 میٹر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سرکنفرنس جو نکلا ہمارے راؤنڈ ٹیبل کا راؤنڈ ٹیبل کا سرکنفرنس نکلتا ہے 13.2 میٹر بس اس کا فرمولا یاد رکھئے گا کسی بھی چیز کا سرکنفرنس نکلنا ہو گولائی نکلنا ہو جیسے سپوز کسی تار کی اس کا ریڈیس نکلنا ہو سرکنفرنس نکلنا ہو تو اس والے فرمولے کے ذات سے نکلتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل فیوچر آن سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں خدا حافظ ملی